بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ عشق کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لئے کہتے ہیں اس طرح اثار کرتے ہیں کہ آپ کا دجہ زیادہ بلند ہے آپ امامت فرمائیں ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لئے راضی کار رہے ہوتے ہیں پیسی اس نامے ایک لکڑھارہ آتا ہے یہ اس لکڑھارے سے پوچھتے ہیں کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ لکڑھارہ کہتا ہے یہ کونسا مشکل کام ہے؟ لکڑھارے نے لکڑیاں رہا کر نماز پڑھانا شروع کی دورانے نماز لکڑھارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑھارے سے اس کی وجہ پوچھیں تو لکڑھارے نے کہا جب میں سجدہ میں سبحانہ ربی یالالہ کہتا تھا تو جواب میں آتا تھا لبیک یا عبدی جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا جے نماز عشق ہے ہم ابھی تک اسی زہری نماز میں لگے ہوئے ہیں عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے یہاں تک کہ نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے بڑھتے رہو اس کی طلب میں بڑھتے رہو حتیٰ کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے اگر اس کی طلب میں جان جائے تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے سبحان اللہ